کافی ٹائم سے میرے پاس زہرہ ریسٹرین کی بریانی کے لیے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس کی ریسپی دیجئے تو آج میں پرانی ڈلی آیا ہوں اور یہاں پر ہم پرائے کریں گے زہرہ کی بریانی اور کوشش کریں گے اسی طرح کا ذرکہ آپ کو دے سکیں یہ ہماری لہر بھائی بریانی بھٹی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمیں آبورٹ ملا ہوا ہے اس چیز کا یہ ہمارے پیسز ہوتے ہیں یہ نیچے مسالہ ہوتا ہے اس میں جتنے ہوگا یہ مسالہ ہوگا اس کے بعد اس کو اوپر سے نیچے لاکھے اس کو اس طرح سے مکس کیا کرتے ہیں یہ ہوتی ہے بریانی اس کو پلین رائز ڈالے جاتے ہیں اوپر سے یہ ہوتے ہیں ہماری بریانی اس کے ہوتا ہے دنیا اس کے اوپر کے لیے یہ دیکھیں یہ ہے زہرہ کی بریانی اس کا شمار دیلی کی سب سے اچھی بریانیوں میں سے ہے اس کو آج ٹرائے کریں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی طرح آپ کو بریانی بنانا سکھائیں اس کے ساتھ یہ رائتہ ہے اور بہت اچھی ہوشبو ہے تین سو روپے کیجی ہے کونٹیٹی کافی اچھی ہے چکن کافی ٹینڈر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی میں بریانی بہت ہی الٹیمیٹ ہے بہت ہی لا جواب ہے اور آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ دیلی انسی آر میں ہیں تو زہرہ ریسٹورنٹ جائیں اور یہاں کی بریانی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو کوکنگ کے شوق ہے تو میں کوشش کروں گا اسی طرح کا ذائقہ آپ کو دے دوں خانس کی جن میں آپ کا خیر مہد دم ہے میرا نام ہے وجیو رحمان خان تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے مسائلے دکھا دیتا ہوں جو اس میں جائیں گے یہ مسائلے ایک کیجی رائس اور ڈیڑھ کیجی چکن کے لیے ہیں ڈیڑھ ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور چار ٹکڑے ایک ایک ڈیڑھے لینچ کے دالچینی کے ہیں پچیس تیس کالی مرچ لے لیں چھوٹا سا ٹکڑا بادیاں کا پھول یعنی سٹارنیس ون فورت جائفل میڈیم سائز کا جاویتری کا پھول دو بڑی الائچی کے سیڈ چودہ پندرہ ہر الائچی اچھی کوالیٹی کی تقریباً بیس لاؤنگ ہے یہ ہمارے پاس اچھی کوالیٹی کی بڑا سائز ہے کچھ مسائلہ اس میں سے سابت جائے گا جیسے آدھی لاؤنگ ہے اور آدھی دالچینی چھ ساتھ ہری الائچی یہ تو اس میں ہم سابت ایٹ کریں گے اور باقی جو مسائلہ ہمارا بچے گا اس سب کو ہم پیس لیں گے ڈیر ٹیبل سپون دھنیا پاورڈا ڈیر ٹیبل سپون لال مرچ لال مرچ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ذائقی کے مطابق ڈیر ٹیبل سپون جنجر کالک کا پیسٹ اور یہ ہمارے پاس ہر دن یہ کی ڈنڈیا ہے جس کو ہم نے فائن چاپ کر لیا ہے دو بڑھ سائز کے ٹماٹر جس میں چھ ہری مرچے ڈال کر ہم نے اس کی فائن پیوری بنا لیا ہے ہر دنی کے پتیاں دو میڈیم سائز کی پیاس اس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے ایک کٹوری دہی اور چار لارج سائز کی پیاس جس کو ہم نے فرائی کیا اس کو کرش کیا تو اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہے لیمن کلر لینا ہے یلو لیمن تو یہ اس طرح کا آپ کو مل جائے گا مارکٹ میں فوٹ کلر اور اس کا کلر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے یہ میں نے سیفرون لیا ہے کیونکہ وہاں پر سیفرون نہیں تھا اور میں سیفرون ایٹ کروں گا آپ چاہے تو اسکپ کر سکتے ہیں چاہے تو اس کو ایٹ کر لیجے بہت اچھے خوشبو آتی ہے اس کی پورٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بریانی ایک خاص قسم کے پورٹ میں بنتی ہے جو ہیدر آبادی پورٹ کلاتا ہے بریانی کا اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے جو بوٹم ہوتا وہ فلیٹ اور کافی ہیوی ہوتا ہے عام طور پر نورٹ انڈیا میں اس طرح کے پورٹ گھر میں نہیں ہوتے ہیں ریسٹورنٹس وغیرہ میں تو لوگ ارینج کر لیتے ہیں اور بہت سی جگہ پر آپ کو مارکٹ میں آپ مل بھی جائیں گے تو اس کا خیال رکھیں بوٹم تھوڑا سا ہیوی ہو اگر بوٹم ہیوی نہیں ہے تو ایک نیچے لوے کا تبا رکھ لیں آپ اس کو نورمل بھکانے میں بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آئل اٹ کریں گے جس میں ہم نے پیاس کو براؤن کیا تھا زہرہ کی مریانے میں دو طرح کی پیاس کا ٹیسٹ آ رہا تھا ایک تو گولن براؤن کا اور ایک یہ کچھی پیاس کا تو کہہ بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جلدی میں اگر تیز آنچ پر پیاس کو براؤن کرتے ہیں تو باہر سے گولن ہو جاتی ہے باٹ اندر سے کچھی رہتی ہے تو یا تو اس طرح کا کچھ سین تھا لیکن ہم اس کنفیزن کو دور کر دیتے ہیں تو ہم نے کچھ پیاس کو براؤن کیا ہے اور کچھ کو ہم کچھا رکھیں گے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے جس کو ہم نے بتایا تھا مسالہ کو پیسنا نہیں ہے تو لاؤنگ ڈالچینی اور ہری لائچی اب اس میں شامل کریں گے چکن جس کو ہم نے آدھا گھنٹے سے بلکل خوشک ہونے کے لیے پنکے کی نیچے رکھ دیا تھا سٹینر میں رکھ کے اور بہتر ہے کہ آپ اس کو اس کو اوورنائٹ میرینیٹ کر کے رکھ دیں جو مسالہ ہم اس کے اندر ڈالنے مالے ہیں انہی مسالوں میں آپ اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیجئے جیسے ادھا کلسن کا پیسٹ ہے دہی ہے اور ٹاماتر پیوری ساتھ ہی اس کے اندر جو دھنیا اور میرچ ہے وہ سب چیزیں ڈال کے آپ اس کو میرینیٹ کر کے اوورنائٹ رکھ دیں گے تو اس کا زائقہ اور بھی اچھا آئے گا ادھا کلسن کا پیسٹ دالنے کے بعد ساتھ اس کو ہلکا سے فرائی کریں گے اور ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے مرچ اور دھنیا اور جو ہم نے ٹیماتر پیوری بنائی تھی جس میں ہری مرچیں بھی ساتھ میں پیسٹ بھی ہیں وہ ایٹ کر دیں گے آپ اس میں دو کی جگہ تین ٹیماتر بھی ایٹ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے سیم کلر لانے کے لیے اس میں ہم نے بریانی کا کلر ایٹ کیا ہے کیمرا سویچ آن ہونے سے رہ گیا تھا اور نمک سب اتنا ڈالنا ہے جتنا یہ چکن ہے رائس میں یہ الگ سے نبک پڑے گا دھائی شامل کریں گے اور یہ بریستہ یعنی کہ جو ہم نے پیاس کو براؤن کیا تھا وہ بھی سمائٹ کر دیں گے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیں گے دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ ان سب مسالوں کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے چکن کے ساتھ تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا کم سے کم دو تین گھنٹے اور اوور نائٹ اگر رکھیں گے تو بہت ہی الٹیمیٹ ٹیسٹ آئے گا اب اس کے اندر ہرے دھنی کی ڈنڈیا ڈال دیں گے گیس کو ہم نے بند کر دیا ہے تو تقریباً آدھا گھنٹے تو ہم اس کو مرینیٹ کر کے ایسی ہی چھوڑ دیں گے بس اس کو ہم نے ہلکا سا ہی کوک کیا ہے اور اس میں جو ہم نے مسالہ پیسا تھا گرہ مسالہ آپ کو دکھایا تھا خوشبو کا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے تو جب تک ہمارے چاوال اوبر لیں گے تب تک یہ مسالہ گوشت کے اندر چکن میں اچھے سے جذب ہو جائے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور تیار کرتے ہیں رائس باسمتی رائس ہے ایک کیجی جس کو ہم نے آدھا گھنٹے سے بھیو کر رکھاوایا چیتنا سے دھونے کے بعد تین بھاری لائچی تین چال لاغ پانی کے اوپر آپ کو تیل تیرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ اسی پوٹ کے اندر میں نے پیاس کو براؤن کیا تھا اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ اس کے اندر دو تین ٹیبل سپون آئل ضرور ڈال لیں نمک حضب زائخہ میں اس کے اندر پینتیس سے چالیس کرام کے بیچ میں اٹ کر رہا ہوں اور یہ تقریباً ٹھائی سے تین لٹر پانی ہے ایک کلو چاول کے لیے بہت سے لوگوں کو کنفیزن ہوتا ہے کہ کتنا نمک ڈالیں تو میں ایک پرفیکٹ میزرمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں پینتیس سے چالیس گرام دھائی لٹر دھائی سے تین لٹر پانی کے لیے ایک کلو چاول اس کو ہمیں بوائل کرنا ہے رائس آپ کو نائنٹی پرسنٹ بوائل کرنا ہے کیونکہ جو چکن تھا اس میں آپ پانی نہیں ہے اور نہیں اب وہ پانی ریلیس کرے گا کیونکہ اس کو ہم نے خوش کر دیا ہے تو بس اس کے اندر آئل ہے مسالہ ہے تو اس میں آپ نائنٹی پرسنٹ جب رائس دن ہو جائے تو ڈالنا شروع کر دیجئے تھوڑی سی ہری دنی کی پتیاں سپرنکل کر لیں اس کے اوپر رائس سیٹ کریں پانی نہ ہو اس کے اندر رائس جبا پیٹ کریں بلکل خوش کر لیں اور ایک میں ہمارے پاس کلر ہے اور ایک میں سیفران آل موز دون کا کلر سیم ہے تو اس لئے میں نے آپ کو یلو لیمن بولا تھا تو لیمن یلو کا کلر ایک ڈم سیفران کی طرح ہی ہوتا ہے اس کی بہت اچھے خوشبو آئے گی سیفران کی اور لیمن یلو میں صرف کلر ہوتا ہے خوشبو کچھ بھی نہیں ہوتی اس کے اندر تو تھوڑا سی سیفران کی پتیاں میں بھی بہت اچھے خوشبو ہوتی ہے چاہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا کیوڑا واتر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے اس میں سیفران اٹ کیا ہے تو میں اس میں کیوڑا واتر ایڈ نہیں کر رہا ہوں اب اس میں سٹیم بننی شروع ہو گئی ہے اب اس میں جو ہم نے کلر بنایا تھا اور لیمن یلو وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے آئیل جو کہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں کیونکہ ہمیشہ ایشو رہتا ہے کتنا آئیل ڈال دیا تو اس میں آئیل اور دیسی گی یا فرنس پتی کی جو چاہے آپ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو کر دیں سیل تو اس کو ہم نے سیل کر دیا اور سیل کرنے کے بعد ہم نے اس کو پینتیس منٹ تقریباً سلو ہیٹ پر کک کیا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا اگر آپ میرینیٹ کر کے بنائیں گے تو آپ کو اس کو فرائی کرنے کی یا کک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ڈائیڈیکٹ کوک کر لیجے لیکن اس کنڈیشن میں آپ کو پینت آلیس منٹ چار رائس کے ساتھ اس کو دم میں لانا ہے بہت ہی امدہ خسن کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے تو اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے تو اسی طرح سے سائٹ سے آپ اس کو نکالنا شروع کریں جیسے کہ آپ نے ان کی بریانی میں دیکھا تھا تو اس میں کلر زیادہ تھا چھیکن کے اوبر جو کہ ہم نے کم ڈالا ہے جیسے کہ میں نے بتایا میں کلر کو تھوڑا سا وائٹ کرنے کوشش کرتا ہوں اگر آپ سیم کلر چاہتے ہیں تو اس میں بریانی والا ریٹ کلر تھوڑا سا اور زیادہ ڈالیں دوستو بہت ہی امدہ خسم کی بریانی بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اور آل نوٹیفیکشن والا بیل آئیکن ضرور دبائیں اپنا خیار لکھیں دعاو میں یاد رکھیں اسلام علیکم